نمشکار آداب تیس دن تیس کہانیوں کی شنکھلا میں ہمارا آج کا یہ کیس ایک ایسی ہی لڑائی سے جڑا ہے اور اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے آج کے ایکسپرٹ اور جانے مانے ریپورٹر ساحل جوشی نمستار دوستو میں ہوں ساحل جوشی آج کے اپیسوڈ میں میں ایک بار پھر آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ایک ایسی اندے کی کہانی جو مجھے لگتا ہے کہ آپ سب تک پہنچنا بہت ضروری ہے شہر ایک شہر تیزی سے ہوتے وکاس چوڑی سڑکو اور ایٹ پتھروں سے بنے اوچے اوچے مکانوں سے تو بنتا ہی ہے لیکن ساتھ میں بنتا ہے اس شہر میں رہنے والے لوگوں کے سپنوں سے بھی اور سپنے دیکھنے اور اسے پورا کرنے کا ادھکار مردوں اور عورتوں کو برابری کا ہے لیکن شہر کی وکاس کی رفتار کے سامنے انسان کی نیتکتہ کی وکاس کی رفتار کئی بار دھیمی پڑ جاتی ہے اور یہ تب پتہ چلتا ہے جب کوئی جرم ہو چکا ہوتا ہے آج کی کہانی شہری واتاورن میں پلی بڑی ایک ایسی عورت کی ہے جس نے اپنے میل کاؤنٹر پارٹ کی طرح سپنے بھی دیکھے اور انہیں پورے بھی کیے لیکن کسی اور کی آنیتکتہ نے اسے چکنا چور کر دیا جرم کی آج کی اس کہانی نے اس عورت کی پہچان ہی پتل دی زندگی میں امتحانوں کا دور کبھی نہیں تھا لیکن یہ امتحان عجیب تھا اس کی تکلیف نے آج مجھے پیچان کر دیا تھا آخر کیوں میری آنکھ بھار آئی اس پہ تو یقین کرنا بھی مشکل تھا کہ یہ بھی کوئی کھیل تھا یہ ایک پولیس والے کے دل و دماغ پر حاوی ہو گیا میں یہ کیا دیکھ رہا تھا وہ منظر جھوٹا تھا یا سچ مجھے دھنڈلا نظر آ رہا تھا سر آپ اس وقت یہاں کیا ہوا آج کل ہر وقت ایک گھرن محسوس ہوتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہیں چین نے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی روشندان نہیں ہے جہاں سے چین کی سانس لے پاؤں سمجھ گا سر آپ شاید اس برا سے پریشان ہیں کہ آج اس وقت کا نام پبلکلی اوپن ہو گیا ہے کونسے وقت سر وہ ریوکٹم سوزین فرنینڈس بریبنے انڈیا آپ سن رہے ہیں مُٹھی بھر شام آپ کی سزید کے ساتھ ایک مُٹھی میں بھر شام ہے اتنا سائز اس کا چھار سو گرام خون بھر جائے ہے اتنا وولیوم اس کا وہ ایک پنک جیسا کبھی کھیچتا ہے تو کبھی سیچتا ہماری رگوں میں اس کا عصہ بہتا ہے وہ دستک ہے زندگی کی ہر پل دھگ 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 جی ہاں یہ ہے ہمارا دل تو آج بات کریں گے ہم ہمارے دل کی اور دل کے بارے میں سب کے پاس کچھ را کچھ کہنے کو ہوتا تو فٹا فٹ اپنے اپنے دل کی بات کہ دیجے پاچھے ساچھے پر میں پڑھوں گی آپ کی کلم اپنی زبان پر فلحال سنتے ہیں My Favorite Song on your favorite channel 84.6 FM Oh my god صرف ایک منٹ میں سات لاک سے بھی جالا میسیج You are rocking Anulipa ایک سلوٹ تمہارا ہے ایک کام کرو اپنے شو کو پانچ منٹ ڈیلے کرو سب پانچ منٹ ہی کیوں میرا پورا سلوٹ دے دیجے Oh come on Anu don't be sarcastic Look آج سوزین کی شو کو importance مل رہی ہے کھلکو تمہارا اپنا شو ہیٹ ہو سپتا ہے شکریہ میسو پاپول ہے یوں سنجو کی ایکسٹرا پانچ منٹ میں پرپیر کرنے کو مل رہے ہیں کچھ ایسا کر کے دکھاؤ کی ریڈنگ سے معاملے میں سوزین کو یہ پیچھے چھوڑ دو یا آج تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم 140 کروڈ انڈینز کی دیل ایک ساتھ دھڑک رہے ہیں تھک 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 بیپ 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 اتنے زیادہ میسیجز جو بھی بیپ بیپ ایسے لگ رہے ہیں ایسے لگ رہے ہیں چھوڑو نا یہ بات یہ ریڈیو بیڈیو کو چھوڑو ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ ہیں نا آج مووی دیکھنے چلتے ہیں ہاں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں تمہارا تو پیکیج بھی اچھا ہے پر یہاں روز روز اوبر ٹیم کرنے کے بات بھی بھی انسینٹیو نہیں ملتا سوچ رہا ہوں اگر ایسے چلتا رہا تو دوسرا ریڈی جوان کر لوں گا نا تو جوڑی توڑنے کی بات کر اچھا میں تیرے انسینٹیو کی بات کر دیو بسواسے تینکیو لے دیو داس آگئی تیری منزل چل بی گوڈ نایٹ گوڈ نایٹ سالا بیوہا بھی بہت ویٹ کر لیا چلا واپس چلتے چلا پاپا پہلے آپ ماما کو کال لگا کے تو پوچھو کہ وہ کدھا رہا ہے ہائی یہ کیا ہے سوزین یہ کیتنا ویٹ کر رہا ہے تمہیں اسی اور کے ٹائم کی بیلیو ہے کہ نہیں تمہیں پچھلے ایک سال میں میں پہلی بار لیٹ آئی ہوں تم بھول گے کہ تم نے کتنا ویٹ کر آیا تھا ریوینج لے رہی ہوں ہم پہلے میری بیٹی کو چھین لیا اور اب ڈیویڈ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میوہ کے سامنے یہ سب نہیں ڈسکس کریں گے چلو یہ کیوں بات مکر جب تُو مانٹی کے ساتھ بھاگ گئی تھی تب تُو نے ہمارے بارے میں نہیں سوچا اب تیرے پتی کے پاس تیری ڈیلیوری کھانے کے پیسے نہیں ہے اس لئے اس نے تجھے چھوڑ دیا پاپا اس نے مجھے چھوڑا نہیں ہے وہ پروبلم ہے اور اگر اتنا ہی بوجھ بن رہی ہونا آپ پر تو ٹھیک ہے چلی جاتے ہوں یہاں سے لیلی ایسے مد بول بیٹا اور سٹیلی تم کچھ بھی بول دیتے ہیں اس کی حالت دیکھی ہے تم نے بیٹا 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 تیری ایک سرپریز چل دکھا رہا ہوں بیٹا 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 لیلی بیٹا 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 ہو پر کیا منٹی واقع ہی تمہاری پرغا کرتا ہے what do you mean by that you know میں نے ابھی منٹی کو ایک لڑکی کے ساتھ پب میں جات رہا دیتا سوزین تمہیں پیسے نہیں دینے تو وہ بات علگ ہے لیکن منٹی کے پارے میں یہ سب مد بولو میں جانتی ہوں وہ ایسا نہیں ہے ملی مائی بی بی لیس دیکھو تم تھوڑے دین اوٹ آل ریٹ کرلو میں تمہیں جلدی لینے آجا ہوں گا I promise وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن تم ہو کہاں میں وہ کلائنٹ سے ملنے آئی سا میٹنگ کے لیے میں تمہیں سوڑی دیر میں کال کرتا ہوں مانٹی 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 کال کرتا ہوں گا لیکن بوجھ رے ہیں میں جائے بھو رہے ہیں اسٹیفن تم جب جا کے باہر چیک کر رونا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اتنی رات میں کہاں جاؤں یہ گھاں ایکسرنٹ کے نہیں ہے سوزین ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ لیلی جس لیمی سلیپ سوزین کیا ہوا بٹا ہاں کیا ہو کیا بوئی بیٹا سچ جز بطا کل تیری ساتھ کیا ہوا تھا مو مو ایکسیدنٹ ہوا تھا جس بجید ایک موٹی شام کے شو کی آج بینڈ بجنے والی ہے تین گھنٹ کے باد شو ہے اور سوزین اپنا فون بھی نیپک کر رہی ہے فرے ٹوڈیس ٹائٹل کچھ سوچا ہے ایک موٹی شام کرنی پڑے گی کسی اور کے نام ایک موٹی شام ہو سکتی ہے ارو لپا کی بھی نام نو آنو اس سلوٹ کی طورن بعد تمہارا اپنا سلوٹ ہے we can't take chance i think اس وقت موک is the right choice what happened moma what happened moma nothing went on پچھلے پاتھ دن سے تُو بول رہی ہے کہ تیرا ایکسرینڈ ہوگا تھا اور آج اچھا لکھتو I don't know baba مجھے سمجھ پہنی آرہا تھا کہ میں آپ کو کیسے باتا کہ میرے ساتھ بس کوئی سپنا بابنا تو نہیں دیکھ لیا میرے ساتھ اتنا سب کچھ ہوں گیا پاپا اور آبا میں پولس کے پاس بس کچھ نہیں ہوا ہے تیرے ساتھ سمجھ رہی ہے نا تو پانچ دن سے تو گھٹ رہی ہوں I can't do this anymore میں پولس کے پاس ضرور جاؤں گی پانچ دن پہلے آپ کا گینگ رکھو لیکن آپ آج آئیں ہیں سو مجھے تو لگا تھا کہ میں شاید یا کبھی بھی نہیں آپا لیکن آج میں نے کسی طرح یہ ہمت دکھائی کسی طرح میری بیٹی ہے بیٹی پلیس سر میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا میں نے تجھے مانا کیا تھا نا یہاں آنے کو چلی آسر سر سر آپ کو شاید پتہ نہیں ہے آپ کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ اس کا گینگ رپ ہوا ہے سر کچھ نہیں ہوا اس کے ساتھ اس ایک چھوٹا سا ایکسیدن ہوا ہے سر ہمیں کوئی کمپلین نہیں لکھو نہیں چلی آسر مجھے کمپلین لکھا نہیں ہے پاپا سر مجھے ٹھیک سے تو یاد نہیں لیکن میں شاید چار آدمی تھی اور یہ کہاں ہوا کار میں تو آپ اس کار میں کیسے پہنچی ان لوگوں نے آپ کو کٹنپ کیا تھا مجھے ٹھیک سے یاد نہیں اس رات میں ہوش میں نہیں تھی اوز ڈرنک لیکن اُن میں سے ایک آدمی مجھے پارواناز میں ملا تھا پارواناز اعرلن روڈ پہ ایک بب ہے اس رات میں اپنی فرینڈ کے ساتھ وہی گئی تھی یہ آپ مجھے ٹکرائی تھی تو یہ گیر گیا اس کے بااد میں اپنی فرینڈ کے ساتھ تھوڑی اور ڈرنگ کی اور اس کے بااد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں اچھا تو اس حاصلے کے بعد اب اپنے گھر کے سے پہنچیں دیکھئے آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی آپ کا ریپ پانچ دن پہلے ہو اگر آپ اسی دن آتی تو ہمارے پاس ریپسٹ کا ڈی اے نے ہو ابھی آپ کو کچھ یاد بھی نہیں نہ ان کے چہرے یاد ہیں نہ نام یاد ہیں یہاں تھا کہ آپ کو گاڑی بھی نہیں پتا کونسی گاڑی تھی رنگ کیا تھا موڈل کیا تھا کچھ بھی یاد نہیں آپ کو تو سر کیا آپ میری احفاد نہیں لکھیں گے ضرور لکھیں گے لیکن سب سے پہلے ہمیں آپ کا میڈکل کروانا ہوگا لیکن کل مندے تھا اس پر یہ سب سے پہلے لی آتی نا مجھے نہیں کھانا یہ میں کچھ باہر سے اورڈا کر لوگی فون کھا ہے میرا ہمارے سکتر تو گھنگ نے کب ہو گئی ہے جب وہ پرواناز گئی تھی پرواناز ہاں بھائی باب جہاں سوزین نے تمہیں ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا چاہاں بول رہی ہو یہ دیکھو تب تو میں نے دی کی بات پہ بھروسہ نہیں کیا لیکن اگر یہ بات سچ نکلی تو یہ سچ نہیں ہے سوزین کی باڈی پر کچھ انجری مارک سے اس کو اسولٹ کیا گیا ہے اور وہ سیکشولی ایکٹیو ہی ہے پر یہ کہہ پانا مشکل ہے کہ اس کا ریک ہوا ہے یا نہیں سوزین فرنانڈس کی میڈیکل ریپورٹ جو پولیس کے من میں ڈاؤٹ کریٹ کر رہی ہے اسے سپورٹ کر رہی ہے سوزین کے فادر کی سٹیٹمنٹ سر کچھ نہیں ہوا اس کے ساتھ اسے چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ممکن ہے کہ اس کی میڈیکل ریپورٹ میں ریپ کے سائن نہ ہو لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ سوزین جیسی پڑی لکھی اور سمجھدار عورت نے اپنے ایلیجڈ ریپ کی ریپورٹ لکھانے میں پانچ دن کا سمیں کیوں لگایا کیا اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنا قیمتی وقت ضائع کر رہی تھی ان پانچ دنوں میں اس کے بند میں آخر کار ایسا کیا چل رہا تھا یا ان پانچ دنوں میں کوئی ایسی کہانی گڑی گئی جس کا واسطوکتہ سے کوئی سمبند نہیں تھا یہ سارے سوال سوزین کے ریپ کے دعوؤں کو تھوڑا کمزور کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر ماملات درج ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ انویسٹیگیشن کی شروعات ہوئی تھوڑے اٹھپٹے دریقے سے انویسٹیگیشن شروع ہونا چاہیے تھا لیکن پولیس پہنچی سوزین کے ریڈیو سٹیشن پر سوزین کا گھنگ ریپ ہو لیکن سر ہمیں تو بتایا گیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایکچولی سر اس شام آفیس میں ہی سیکسیس پارٹی اور میں نے کافی ڈرنگ کر لی تھی سر تو میں پب جانے کی جگہ سیدھا گھری چلا گیا تو پروانہ پب سے آپ اور سوزین ایک ساتھ نکلی تھی نہیں سر میں تو پہلے نکل گئی تھی اور سوزین نے اپنے لئے کیا پب بک کی تھی یار میرے جیسے پیرنٹس بھگوان کسی کو نہ دے اسے کہتے ہیں بیڈ لگ جون واجے آدیتے میں نے پیرنٹس سے کے کے تمہارے پیرنٹس سے بات کروا ہوں گی ارے نئی نئی پھر تو اُلٹا وہ مجھے اور ماریں گے تو میری ہیلپ کرنا چاہتی ہے نا تو ایک کام کر اپنے پاپا کا فون لائکر مجھے دے دے مجھے سنائپر جی گیم کھیل لا ہے تمہارے گیم کے لئے میں پاپا کا فون ہی لا سکتی تو تو دکھاوا کر رہی تھی میرے بیش فرینڈ ہونے کا ارے آدیتے سر یہاں ہر روز نا جانے کتنے لوگ آتے ہیں اور میں کیسے بتا سکتا ہوں یہ چھ دن پہلے یہاں آئی تھی یا نہیں آئی تھی ٹھیک ہے ہم یہاں کے چھ دن پہلے کے سارے سی 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 دیو فوتیز دیکھنے لیکن سر ہارڈ ریب کے کم سپیس کی وجہ سے ہم پانچ دن سے زیادہ فوتیز سٹور نہیں کر سکتے اور ایسے بھی پانچ دن کے بعد فوتیز اپنے آپ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے ہاں سر میں نے ایک موبائل اپلیکیشن سے کیا بک کی تھی تو یہ سر آپ کے ساتھ اس کیب میں ہوا آئی ڈونٹ رمیمبر سر اچھا میں آنولی پا نے بتایا کہ اس شام آپ کے اور آپ کے باس بیسواجیت کی بیچ میں کچھ تم موہر کے تینشن مطلو سوزان سی تم گروہ کروگی تو نیچرلی اس کی بھی گروہ تو اب ہم تمہارے نئے سلوٹ کے کانسپ کی بات کریں اوشو یہ سکرپٹ ہے ذرا پڑھ کے بتاؤ ہلو فرنس یہ رات خوش نصیب ہے کہ آج ہم قریب ہیں اپنے تکیے سے یار what is this مجھ سے نہیں ہوگا تو یہ بات آپ نے ہمیں پہلے کونے بتائے سب میرے ساتھ اس سے زیادہ برا ہوا ہے جو مجھے ٹھیک سے یاد میں تو آپ کے ساتھ جو ہوا آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں شاید آپ کے باس بیسواجیت کا ہاتھ ہو سکتے رایل اومیو ممی نے مجھے آج فون کے لیے بہت مارا تینشن مطلو میرے پاس دو موبائل ہے تم میرے یہاں کے کھیل لو ٹھیک ہے سر میں نے پتا کیے اس راتھ وہ کیب یہ آدمی چلا رہا تھا سرفرااز نام ہے اس کا سرفرااز مجھے تو لگا کہ تم مجھے بات ہی نہیں کرو گے ارے اس دن موڈ آف تھا میرا لیکن اب میں روز گیم کھیل سکتا ہوں کون بھی ارینج ہو گیا کہا سا ارینج ہو گیا ارے تجھے بتا کے کیا فائدہ ٹھیک ہے مر بتا پر میں تجھے ایک سپرائز ٹری دینے کا سوٹری تھی کیسے سپرائز ٹری اس کے لئے تو تجھے میرے سا چلنا پڑے گا تو چل کیا میرے اشارے پر سوزین کا ریپ ہوا کس نے کہا آپ سے کس نے امسے کچھ نہیں کہا اس نے تو ہمیں یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اسے مولیسٹ کر رہے تھے لیکن کس بھی ام نے پتا لگا لیا سر میں نے کبھی بھی اس کو مولیسٹ کرنے کی گوشش نہیں کی ان فیکٹ انٹینشنز اس نے خراب تھے سر میں نے اس کو روک دیا تو اس نے سین پریئیٹ کر دیا کچھ ایسا تو نہیں جو آپ بتانا بھولنے اگر ہے تو ابھی بتاتی بعد میں موقع نہیں ملے گا سر میں شور میں کچھ بھی بھول نہیں رہا ہوں بلکہ بھولنے کی بیماری تو سجین کو ہے کس کو بھولنے کی بیماری ہے سجین کو سر دیکھیں جو بھی کہنا چاہتے ہیں ساپ ساپ گئی ہے سر اس کو لوگوں کے نام تک تو یاد نہیں رہتے ہیں ہاتسی کیا یاد رکھے گی آپ کو یقین نہیں ہو رہا نا سر سچائی کیا ہے آپ کو میرا شٹاب بتائے گا اتارو اسے جل بول گارڈ روک کیا تھا اسے ساپ اس رات میڈم کو میں نے یہی اتارا تھا اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پتا ساپ یہاں تو کوئی سی سی ٹی بھی نہیں ہے کیا پتا تو جوٹ بول رہا ہے نہیں ساپ میں سراج بول رہا ہوں میں نے کچھ بھی نہیں کیا سر جوتی انو امیش سر کو بتاؤ سجین کیسے سب کی نام بھول جائے کرتی کم آنو گو ایڈ ہاں سر جب میں یہاں نہیں ہو آئی تھی تو سوزین میرا نام بھی بھول جاتی تھی سوزین بسوکہ یہ ایڈیا کافی اچھا لگ رہا ہے اگر ہم اس پہ کچھ ڈیولپ کرے تو یار اس ایڈیا میں نے کوئی سکوپ نہیں ہے دینو 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 رہی سوزین میرا نام آنو لپا ہے سر آپ خودی دیکھئے پہلے اس نے کہا تھا کہ اس کا ایکسیڈنڈ بات رائٹ اب وہ کہے رہے کہ اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوئے سر میں نہیں جانتا وہ سچ میں کچھ بھول رہی ہے یا جان مجھ کی جھوٹ بھول رہی ہے لیکن مجھے اس کے راہے ٹھیک نہیں لگ رہے اور سر ایدہ سر فراز کا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیوں وہ سچ بھول رہا ہے یا جھوٹ بھول رہا ہے یہ سوزین کا سچ بھی بکتہ نظر نہیں آ رہا اس کے بارے میں ایک نہیں بات پتا جلی کیا سر اس کے کلیگز نے بتایا کہ سوزین کو بھولنے کیا رہا تھا اس ایڈ پوسیبل کہ کوئی اپنا ہی گینگ ریپ بھول جائے ایکسیٹلی کوئی بھی لڑکی یہ کیوں بولے گی کہ اس کا گینگ ریپ ہوا ہے اور اگر گینگ ریپ ہوا ہے تو اس لڑکی کا باپ یہ کیوں بولے گا سر کچھ نہیں ہوا اس کے ساتھ پس ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے آخر اس کے ساتھ کی حقیقت کیا ہے آہ 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 کیا ہوا بیٹا کیا ہوا تمہیں میں نے کہا تھا نا بیٹا اسی وقت تمہیں ڈاکٹر کی پاس جانے کے لیے لیکن تم میری ایک بھی نہیں سنتی ہو چلو چلتے ہیں نا بیٹا آہ 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 شریر کا دلت میں سہل ہوں گی لیکن جب دلت میں روپا لگا ہے نا آہ 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 ایک اپ ڈیٹ ہے سر میں سوزین سے کنیکٹیڈ ہر آدمی سے مل رہا تھا اسی دونان میری ملاقات اس کے ڈاکٹر سے ہوئی کیا سوزین کو بائی پولر ڈیسورڈر ہے بائی پولر ڈیسورڈر چی سر یہ تو ایک ذہنی بیماری ہے ایک ایسا مینڈرل ڈیسورڈر جس میں انسان کبھی کبھی خود پر آپ اکھو دیتا ہے سر کہیں ایسا تو نہیں کیا ہمارا کیس اسی بائی پولر ڈیسورڈر کا نتیجائے سوزین کے ایکس ہزبنڈ ڈیویڈ سے ملتے ہیں وہ سوزین کے ساتھ لمبے ریلیشنشپ میں رہا ہے دیکھتے ہیں وہ اس پر کیا رشنی ڈالتا ہے کعوی آدیت ہے تمہارے ساتھ ہے نئے نئے انکل آدیت ہے میرے ساتھ نہیں ہے لیکن کعوی آدیت ہے نے بتایا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ کہیں جانے والا تھا نئے انکل وہ میرے ساتھ نہیں ہے ٹھیک ہے بتا سر بائی پولر ڈیسورڈر کی وجہ سے خود کو ہرٹ کرنا اپنے درد کو سہین کرنا سوزین کی آدیت سی بم گئی تھی سر انفیکٹ جب ہی ہمارا جھگڑا ہوتا تو اپنے وریش تک کٹ لیتی تھی وہ سر یہاں تک کہ اب رکھیں گے جو بھی بات ہے کہیں سر وہ تو سوزین کے فادر کی طرح آپ کو بھی لگتا ہے کہ سوزین کا گینگ ریپ نہیں ہوا سر میں اس بارے میں کچھ جانتا نہیں ہوں اس لئے کچھ کہنا نہیں چاہوں گا سر سومیش آدیتے کا کچھ پتا چلا جب مارتی تھی اسے تفکر نہیں تھی اس کی تم سے پریشان ہوگے کہ بھاگ گیا ہے وہ میں نے بہت سوچا تو مجھے یاد آیا کہ وہ آدمی جو مجھے پب میں ملا تھا اس کا نام دیو ہے بائی دو میں دیو آپ کا نام جان سکتا ہوں سوزین بائی دو میں اکیلا ہوں آپ اس دیو سے پب میں پاس ٹائم ملے تھی اس کے بعد آپ نے کیا بھوک کی اس تو آپ دیو کی کار میں کیسے پہنچے سو یہ تو مجھے بھی نہیں بتا اب آئیے مرسول میں یہی وہ جگہ ہے کیاپ ڈرائیور نے میں پتایا کہ اس نے آپ کو یہاں ڈراؤ کیا ہاں سا اس رات میں یہی تھی پھر یہاں ایک کار آئی تھی ہلو سوزین اس میں دیو مجھے یہی سے اس دیو نے لفٹ دیا تھا تین لڑکے اسی دیو کے دوست تھے چندو چننی اور پارکو اگر نام یاد آیا ہے تو چہرے بھی آیا ہوں کیسے دکھتے تھے سوزین وہ چاروں ریال میں تھے نا سر مجھ پہ ہی ڈاؤٹ کر رہے ہیں دیکھیں ڈاؤٹ تو آپ کے اپنے کر رہے ہیں ہم تو پھر بھی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اچھے یہ پتائیے اس کے بعد کیا ہو کچھ ہی آد آ رہا تھو وہ یہاں کے بعد آپ کو کہاں لکھتے سر جہاں سے وہ کار گئی تھی وہاں میں نے ایک بسٹوک دیکھا تھا سوزین آپ کے سر پہ ہی چوٹ پہ ایسے لگی ہم نے جگہ کو پتہ لگانا جہاں پہ سوزین کو کار سے فکا گیا تھا اس کو الگ الگ ڈیریکشن میں لکر جاتے ہیں دیکھتے ہیں جگہ یاد آتی ہے نہیں آتی ہاں سے نی اس رات پہ میں دیو چننی چندو یا پارتھو نام کے کسی بھی آدمی کا کارٹ سوائپ نہیں ہوا تھا ایک بار کرمیل ریکارڈ چیک کرو ہو ستا ہے ان چاروں کا کوئی کرمیل ریکارڈ اور دم تاٹا نکلاو ہو کے جاں سوزین آپ ہر جگہ کو دھیان سے دیں اور اگر کچھ بھی یاد آتا ہے تو ترند ہمیں بتائیے سر 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 یہی بری رو یہی بچٹاپ دیکھتی سر وہ جگہ آپ ہی آس پاس ہی ہونی چاہیے جہاں پر ان لوگوں نے آپ کو پھینکا تھا سر 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 موسیقی اسی پہتا شایتا کرتا پولیس اب واقعی سوزین پر بھروسہ کر رہی تھی یا پھر یہ بھی انہیں کوئی پری پلان شڑیانتر لگ رہا تھا سوزین کی باتوں اس کے ہاو بھاو میں ایسا بہت کچھ تھا جو اس کی سچائی کے گواہ کی طرح پرتیت ہو رہا تھا لیکن ان سچ کو پکتا ماننے کے لیے ابھی پکے ثبوتوں کی ضرورت تھی جو پتھر سوزین نے پولیس کو دکھایا تھا اس پتھر کو فورنسک جانج کے لیے بھیج جیا گیا تھا لیکن اب بھی پولیس ڈاؤٹ میں کام کر رہی ہے کیونکہ جو چار نام سوزین نے پولیس کو دیئے ہیں ان کے ہونے نہ ہونے پر رہاسیا اب بھی برقرار ہے ان کے بارے میں نہ کرمینل ڈیٹا میں کچھ ہے اور نہ ہی ڈم ڈیٹا میں پولیس کے انویسٹیگیشن کا روٹ صرف اور صرف ان چار ناموں میں اُلچ کر رہے گیا چننی چندو دیو اور پارتھو ان چاروں ناموں کے کئی لوگوں کی لسٹنگ کی میں نے سب کو چیک کیا سب کا بیگراؤنڈ کلین ہے سر سوشل میڈیا بھی ان چاروں ناموں کے کئی الگلک پروفائلز بنے ہوئے ہیں لیکن ان چاروں ناموں کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں مل رہا ہے اور سوال یہ ہے کہ کوئی بھی موجرم یا ریپیسٹ ویکٹیم کو اپنا اصلی نام بتائے تب تو سر ہماری اب تک کی ساری مینس زیرو ہو جائے گی ہم تو ایسے ہی لوگوں کو دون رہے ہیں جن کا نام بھی اصلی ہے نہیں اب یہ اصلی نام ہو یا نکلی ہوننا کارا سر سب مجھے جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں میرا گینگری پوائے سر ترسٹ می سر آپ اس وقت یہاں آج کل ہر وقت ایک کھوٹن محسوس ہوتی ہے ایسا لگتا جیسے کہیں چین نہیں آپ شاہد اس برا سے پریشان ہیں کہ آج اس وقت کا نام پبلکلی اوپن ہو گیا ہے کونس وقت سر وہ ریپیٹم سوزین فرنانڈیس مجھے ہماری سسٹم پر ٹرس تھا پر ایسا لگ رہا ہے کہ شاہد مجھے جسٹس نہیں ملے گا لیکن اس سے زیادہ درد اس بات کا ہے کہ اب میری سچائی پہنے شک کیا جا رہا ہے گلت میری ساتھ ہوا میں گلت نہیں مجھے میری گلت نہیں تو میں کیوں اپنا چہرہ چھپاؤ اب میرا اصلی نام پبلک کر دوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا میں سوزین ہوں سوزین فرنانڈیس ایک مہینے پہلے آدیت نام کے بچے کا مردر ہوا تھا اس مردر میں سلور کار کا یوز ہوا تھا اور سوزین نے بھی ہمیں یہی بتایا کی ریپیس نے اس کو سلور کلر کی کار میں ہی کڑھنے کیا تھا ریپیس تو دور ابھی تک ہم وہ سلور کار میں نہیں ڈھونڈ پا ہے سروش دکھ آدیتی نے بتایا تھا کہ وہ اپنی فرنڈ کعوے کے ساتھ کھلنے گیا تھا پہلے تو کعوے نے کچھ بتایا نہیں لیکن لیکن بعد میں اس نے بتایا کہ کچھ لڑکے آدیت کے کار میں ڈھال کر لے گئے تھے ساویہ میں تجھ سے بات میں ملتا ہوں وہ لڑکے کاؤں ہوں گے کچھ آئیڈیا آدیتی نے کہا تھا کہ وہ کار والے انکل اسے ایک موبائل دیں گے جس کے اندر وہ سنائپر جی گیم کھیلے گا سنائپر جی سر آدیتیب اس ایفر گیم کھیلتا تھا آدیتیب کے ٹیمیٹس کے لیسٹ میں ایک نام چندور اور چندور انچاروں سے ایک نام ہے اس ایف کے سوز کا پتا گا پتا لگا وہ جو فون استعمال کرتا تھا سر میرا اسلی نام انور ہے راہل رومیو چندور تو میں نے صرف اس گیم کلے اپنا نام رکھا تھا تو آدیتیہ کی ٹیمیٹس میں سے ایک ہے نا جی سر لیکن میں کبھی آدیتی سے ملا نہیں ہوں لیکن ترے باقی تین ساتھ ہیں دیو چننی اور بارتا ہوں ان سے تو ملا ہے نا کون ہے وہ اور کہاں ہیں آپ کیا کہہ رہے ہو مجھے کچھ نہیں بتا ساتھ ابھی بتا چاہ جائے سمیں ذرا اس کو پتا لگا اس کے ایک ایک دوست کو اٹھو مجھے سب سے پوچھتاچ کرنی ہے اور پتا کرو اس کے جاننے والوں میں سے سلور رنگ کی کار کس کے پاس ہے پولس نے آنند فانند میں تیس سے زیادہ لوگوں کو اٹھا لیا تھا اور اب ان کو انتظار تھا سوزین کے ہوش میں آنے کا بیو دیو بیو 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 دیو بیو بیو بچہ کاؤں چننی باب وہ کہاں اور اس کا اصلی نام کیا ہے لیکتالی کہاں ملے گا ملوم نہیں سر وہ پہلے انڈرگاؤنڈ ہو گیا تھا ہم بھی پلاان بنا رہے تھے پاگنے کا پلاان بنا رہے تھے اب یہ بولو تم لوگوں نے لڑکی کو یہ نکلی نام کیوں بتا ہے بلو سر ہم ساری لڑکیوں کو اپنا یہی نام بتاتے ہیں ساری مطلب اس سے پہلے بھی تم لوگوں نے ریپ کی ہیں وہ ساری سب پروسٹیٹوٹس تھی سر میں سوزین سے بھی دیو بن کی ملا دی اس کو دیکھتے ہی نیر ڈول گئی تھی میری اسکیوز می یہ اپکا ایہ رنگ گر گیا تھا خود تھانکیو سو مچ بی دو بی ایم دیو آپ کا نام جان سکتا ہو سوزین جلدی کرو بے ایک دم تونڈایا میں نے تاکو آئیم میرے السلام السلام شلم تو بچہ آ دیتیا اسے کمارا سر وہ سنائپر جی گیم کھیلتے فکت ان سارے ٹیم میٹز بن گئے اس کیس کی دکھت ویڈم بنا یہ تھی کہ تین گنہیگاروں کے پکڑے جانے کے محض دو دن کے بعد ہی سوزین نے اپنا دم توڑ دیا تقریباً ایک مہنے کے بعد چوتھا گنہیگار لیا قتلی اور فچنی پولیس کے گرفت میں آ گیا سوزین ایک سشکت مہلا تھی ایک سکسسفل ریڈیو جوکی اس کی آواز کی کھنک کی لطف ایک سمیں پورا دیش اٹھاتا تھا لیکن جرم کے خلاف اپنی آواز کو بلن رکھنے کی قوایف میں اس کی جان نکل گئی ہندوستان کی ریپ کیسز کی اتحاس میں سوزین پہلی ایسی پیڈی تھا تھی جو ریپ کیس شرم کے پیچھے اپنا نام اور پہچان چھپانے کی جگہ کھل کر کیمرہ کے سامنے آئی ایک نرہ پرات سماج اور ایک سوسط سسٹم ایک ایسا آشاواد ہے جس پر ہمارا بھروسہ اکثر ڈگمگانے لگتا ہے لیکن ہمیں یہ صبر اور حوصلہ قائم رکھنا ہوگا کہ سچ کے لئے آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے ہمارا عادکار ہے سوزین میں یہ جذبہ تھا لیکن اس کی پانچ دن کی چپی ایک لمبے وقت کا انتظار بن گئی اب میں آنوب سونی آپ سے بیدا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی Crime Patrol سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ اور اس پر ہمارے ایک سپرٹ کی وشلیشن کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں سترک رہیں سرکشت رہیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol سترک جائے موسیقی